میری بہنوں ایک نصیت تمہارے لیے بھی سنو اکثر شکایتیں سننے میں آتی ہیں کیا میرا شہر بارہ بجے رات میں گھر آتا ہے میرا شہر ایک بجے رات میں گھر آتا ہے ہاں بہت غلط کرتا ہے نہیں آنا چاہیے لیکن ایک بات سن لیں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں جو عورت اپنے گھر میں اپنے شہر کے لیے بن سبر کر نہیں رہتی ہے مغرب کی آزان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے زیب و زینت اتیار نہیں کرتی ہے میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے اپنے شہر کے لیے بن سبر کر تیار نہیں ہوتی ہے اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی عدیقار نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بارہ بجے آتا اور ایک بجے آتا ہے کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبوس ہوں گے گا کیا کرے گا آکے وہ تمہارے لیے مغرب کے بعد تمہارے گھر میں پیڑھ کے کیا کرے گا تمہاری لنٹرانی سنے گا وہ ہاں تمہیں شکایت کا پورا حق ہے جب مغرب کے بعد موہ ہاتھ دھل کر میک اپ کر کے لپشٹک لگا کے کریم پاورڈر لگا کے لگا کے نہیں چپڑ کے اچھے کپڑے پہن کر تم ریڈی رہو اور اپنے شہر کو دس بار فون کرو کہاں آؤ جلدی آؤ نا میں سو جاؤں گی پھر آؤ گے دس بار فون کرو بلاؤ پھر تمہیں شکایت کا حق ہے کہ میرا شہر میرے پاس نہیں آتا ہے رہو گی گھر میں بھنگن من کر پھر وہ آئے گا رات کے کیا کرے گا وہ آ کر پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے پنٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے اگر رات میں کوئی شہر ایک اور دو بجے تمہارے گھر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے تمہارے میک اپ اور زیب اور زینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے ورنہ وہ مغرب کے بعد گھر چھوڑ کے جاتا کیسے سمجھ میں نہیں آتا اتعاد ورنہ اتنا پڑا حق برا مت مانئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شہر کی اتاعت اتنا کرے گی کہ اگر شہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے دن بھر آفس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے اس نے شادی اس لیے کیا تاکہ اس کو سکون حاصل ہو لے تسکنو علیہ تمہاری بیویاں تمہاری سکون کا ذریعہ ہیں جب بیوی سے سکونی نہ ملے تو کہاں جائے وہ اس لیے فرمایا آئے اللہ کی بندیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مومنہ مومنہ عورتوں کان کے پردے کھول کر سنو تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے انکار نہیں کرنا چاہیے تمہیں اپنی شوہر کی فوراں بات ماننا چاہیے یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اوٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا اوٹ کا کجاوہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا عرب کی عورتیں جب ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا تو وہ درد سے بچنے کے لیے اوٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں بہن و شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے اس کو غلط راستے پر نہ جانے دیا جائے اس پر تمہیں اتنا خیال رکھنا پڑے گا فرمایا کہ اگر تم اوٹنی پر بیٹھی ہو تمہیں ڈیلیوری کا وقت قریب ہو تمہارے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو تمہاری ڈیلیوری کا وقت ہی قریب کیوں نہ ہو اگر ایسے موقع پر بھی وہ تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کے پاس اس حال میں بھی جانا پڑے گا حالانکہ یہ ایک مقصد ہے بتانے کا یعنی اتنا بڑا مقام ہے لیکن اتنا بڑا ظالم کوئی شوہر نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کو اس حال میں بلائے گا کہ بچہ پیدا ہونے والا اور ہم اس کو اس حال اتنا ظالم نہیں ہوتا کوئی مرد اتنا ظالم نہیں ہوتا ہے لیکن ایک مرد کی اہمیت بتائی ہے کہ دے کو وہ دن بر تھکا مارا آیا ہے وہ باہر اس نے ہزاروں قسم کی لڑکیوں کو دیکھا ہے اس کا دل بہک بھی سکتا ہے فسل بھی سکتا ہے اس لئے اس کو سب سے دادا گھر آنے کے بعد تمہارے سکون کی ضرورت ہے سنو میری اللہ کے نبی نے فرمایا سنو اللہ کی بندی ہو تمہارا شوہر اگر تمہیں اس حال میں بلاتا ہے کہ تم چولے پر بیٹی ہو روٹی پکا رہی ہو تب بھی تمہیں سب کو چھوڑ کے آنا پڑے گا روٹی جلتی ہے تو جل جائے ہانڈی میں گوشت پکتا ہے جلتا تو جل جائے جلدی سے گیس چولا بند کرو اور اپنے شوہر کے پاس جاؤ فوراں تمہیں اس کا حکمان نہ پڑے گا حالانکہ اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا گروٹی چھوڑ کیا اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی تمہارے تمہاری ضرورت کو محسوس کرے گا تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ناجائز طریقے سے نہیں ستائیں اس کے بخار کا خیال رکھیں اس کے درد کا خیال رکھیں اس کی نیند کا بھی خیال رکھیں کیونکہ صبح تمہیں تو اٹھنا نہیں ہے تمہارے بچوں کو تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے اسکول بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے ان کا بریک فاشت تیار کرنا ان کی ذمہ داری ہے اس لئے بہتر یہ ہے ایک ٹائم فکس کر لو کہ ہمیں فلا فلا دن تم سے ملنا ہے چلیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس میں تو میاؤ بیوی کے حقوق میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی